موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس ایس فوڈ کیچن میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صد اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں آمین سو مامین آج میں آپ کے لئے چکن سی کباب کی ریسیپی کو لے کر رہی ہوں جس کو ہم بلکل بزار جیسا گھر پر بٹی کے بغیر پین میں ریڈی کریں گے اور یہ بہت ہی تھوڑے سے انگریڈینٹ سے بن کر ریڈی ہوں گے آپ میری ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ میں آج کباب کے بارے میں آپ کو بہت ہی اچھی اچھی ٹیپس بتانے والی ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کو چٹ پٹی سی ہری چٹنی کی ریسیپی دوں گی اور کباب اور ہری چٹنی جب آپس میں دونوں ملیں گے تو کیا زبردست سا کمال سا ہمارا ٹیسٹ بن کر ڈویلپ ہوگا یہ دیکھیں یہ بہت ہی جوسی اور سوفٹ سے بن کر ریڈی ہوئے ہیں تو چلیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہی ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ساسوب چاسکرا میرے پاس کیمہ ہے اور ایک بڑی سائز کا میں نے پیاس لیا ہے اور ساسیات ارڈت میرے پاس ہری مرش تھی ان دونوں کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے اور پھر ان کا پانی میں نے اچھے سے نچوڑ لیا ہے اور ساتھ ہی میرے پاس آدھا کب بیسن کا ہے بھنا ہوا بیسن میں نے جو پہلے سے بنا کر ریڈی کر لیا تھا وہ اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون بھر کر لسن ادرا کا پیسٹ آئے گا اس میں ون ٹیبل سپون بھر کر وشک دھنیا پورڈر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سرخ پوٹی میرچ ون ٹیسپون سرخ میرچ کا پورڈر ون ٹیسپون ہلدی پورڈر ون ٹیسپون بھنا ہوا جیرہ پورڈر ون ٹیسپون چاٹ مسالہ اب کباب کو چٹ پٹا کرنے کے لیے ون ٹیبل سپون لیمن جوز ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی آدھا کب ہرہ دھنی اور پدینہ جو میں نے کٹ کر کر اچھے سے دھو لیا تھا اب ہم سارے انگریڈنز کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ سارے چیزیں یک جان ہو جائیں سارے انگریڈنز کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل کے ایڈ کریں گے جس سے ہمارے کباب بہت جوسی جوسی سے بنیں گے آپ میری ساری ٹیپس کو فولو کریں اور پھر آپ دیکھیں اور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسے کباب آپ کے بنے ہیں کیونکہ آپ میری ان ٹیپس کو فولو کریں گے تو کبھی بھی آپ کے کباب نہیں ٹوٹیں گے اس کو اچھے سے ہم نے میج کرنا ہے یہ جیسے جیسے آٹا گونتے ہیں ایسے ہی ہم اس کو آئل کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اب سب سے لاسٹ پہ میں نمک کا ایڈ کروں گی اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا کباب کا ماوہ ہم نے ریڈی کر لی ہے آج میں سیکھ کباب آپ کو ہینگر کی سٹک سے بنانا بتاؤں گی کیونکہ سیکھ ہر گھر میں تو اویلیبل نہیں ہوتی تو ہر گھر میں ہینگر تو ضرور موجود ہوتا ہے تو آپ اس کو کٹ کر کے بہ آسانی سیکھ کباب بنا سکتے ہیں اب ہم ماوے کو یہ دیکھیں اب ہم اس کو کباب کی شکل میں دیں گے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کر اب آرام سے یہ سٹک آب ہوں اس کے اندر کریں گے اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو بڑا کرتے جائیں گے آپ اس کو سب سے پیچھے سے پریس کر لیں اور آگے سے پریس کر لیں اور جتنا لمبا کباب آپ بنانا چاہیں بنا لیں اب بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم کباب کو سجک سے اتار لیں گے دیکھیں کتے زبردستے کباب بن کر ریڈی ہوئیں سارے کباب بنا کر ہم نے ریڈی کر لی ہے اب ہم ان کو فرائے کریں گے پین کو پہلے سے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں میں ون یا ٹو ٹیبل سپون آل کے ایڈ کروں گے بس اب ون بائی ون ہم کباب پین میں ڈالیں گے اور یہ بھی ٹپ آپ سے میں شیئر کرتی جاؤں جب بھی پین میں کباب ایڈ کریں تو ایک دم سے زیادہ ایڈ نہیں کریں پین میں کباب ہم اتنے ہی ڈالیں گے تاکہ ہمیں پلٹ ملنے میں آسانی ہو اور ہمارے کباب نہ ٹوٹے پین میں کباب ڈالنے کے بعد پانچ منٹ تک تو بلکل اس کو ہم نے لو فلم پہ ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کو ہلانا نہیں پانچ منٹ ہو چکے اب ہم کباب کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں کباب کی میں نے سائٹ کو چینج کر لیا کتنا اچھا سا غلر آیا ہے ہمارے کباب پہ پوائل آپ نے بھی اتنا ہی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے صرف ان کو سیکھنا ہے فرائر نہیں کرنا سارے کباب کی سائٹ کو ہم نے چینج کر لیا ہے اور اس کو بھی اب ہم پانچ منٹ کے لیے لو فلم پہ پکنے دیں گے اور جیسے ہی ان کے سائٹ ایسے ہی لائٹ برون ہوگی ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے اب پھر 2 ٹیبل سپون آئل کے پین میں ایڈ کریں گے اور جو باقی کباب بچکی ہیں ان کو بھی اب ہم ایسے ہی بنا لیں گے کباب ہمارے سارے بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اب ان کو سموگی فلیور دینے کے لیے فلیم کوف کر کے اگن اس کو پین میں ڈالیں گے کوئلہ جو میں نے پہلے سے ریڈی کر لیا تھا اب ہم اس پہ 1 ٹیبل سپون آئل کا ڈالیں گے اور ڈککن دے کر ان کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم کباب کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتے زبردست سے ہمارے کباب بن کر ریڈی ہوئے ہیں اب ہم کوئلے کی پلیٹ کو نکال لیں گے اور اگن اس پہ ڈککن دے کر کباب کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے کباب تو ہمارے ریڈی ہو گئے اب باری آگی ہیں زبردست سے چٹ پٹی سے چٹنی کی ایک مٹھی میں نے دھنیا لیا اور ایک مٹھی میں نے پدینہ لیا ہے تین سے چار عدد میرے پاس ہری مرچیں ہیں اور تین جوے میرے پاس لسن کے ہیں اور اب ہم اس میں ون ٹی سپون بھنا وزیرا پوڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جتنا آپ کو پسند ہو آپ اتنا ڈالیے اور اب گھر کا جمع ہوا فریش دہیں تین ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں گے اور دہیں ایڈ کرنے کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور زبردست ہی ہماری چٹنی بن کر ریڈی ہوگی زبردست ہی چٹپٹی سی ہری چٹنی کباب کے ساتھ بن کر ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ ہی جب بھی گھر میں کباب بنائیں تو آپ اس چٹنی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی زبردستہ فلیور دے گی تو لیوی ورز یہ ہے فائنل لوک ہمارے سی کباب اور ہری چٹنی کی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بالکل نہیں ٹوٹے آپ میری اسی ریسیپی کو فولو کرتے ہوئے کباب بنائیں تو انشاءاللہ آپ کے بھی کباب کبھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت زبردست سے گھر پر برار جیسے بن کر ریڈی ہوں گے نیکسٹ ریسیپی کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایس فوڈ کیچن اللہ حافظ